السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج ہم آپ کے لیے ایک نقش محبت لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بہت ہی موتبر ہے یہ نقش محبت یہ نقش محبت کے لیے اکسیر و مجرب ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو آپ کی چاہت پیدا ہو تو آپ اس تابعیس کے ذریعے سے اس نقش کے ذریعے سے اس کے دل میں اپنی محبت اور اپنی چاہت پیدا کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ نقش کیا ہے کس طریقے سے یہ نقش کام کرے گا کس طریقے سے اس نقش کو انجام دینا ہے یہ نقش محبت کے لیے اکسیر و مجرب ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ کافی پرانی کتاب سے میں آپ کو فیش کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نقش کسی بھی دن بنایا جا سکتا ہے جس کے دل میں آپ کو محبت پیدا کرنی ہو جس کے دل میں آپ کو چاہت پیدا کرنی ہو اس کے لیے آپ یہ نقش بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ کو اس طریقے سے ایک باکس بنا لینا ہے جیسے بھی آپ بنا سکیں اس طریقے سے ایک باکس بنا لیں اس کے بعد سب سے پہلے لکھیں آپ کو ساتھ سو چیاسی سب سے پہلے آپ کو ساتھ سو چیاسی لکھ لینا ہے اور اس کے بعد اس کی چال جو ہے میں آرام آرام سے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو کوئی دشواری نہ ہو آپ جو آپ بنا لیں سے کسی چیز سے بھی بنا سکتے ہیں زافران وغیرہ سے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے ایک لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ والا خانہ پر کرنا ہے ایک لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھئے دو لکھا ہوا ہے یہ دو لکھنا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں تین لکھا ہوا ہے یہ آپ کو تین لکھنا ہے پھر اس خانے میں آ جانا ہے یہ آپ کو چار لکھنا ہے پھر اس خانے میں آ جانا ہے آپ کو پانچ لکھنا ہے یہ پانچ لکھنے کے بعد میں آپ کو اس خانے میں آ جانا ہے چھے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے سات لکھا ہوا ہے نمبر وائز چلنا ہے آپ کو اس کے بعد دیکھئے آٹھ لکھا ہوا ہے یہ لکھنا ہے آٹھ لکھنا ہے اور اس کے بعد اس خانے میں آ جائیے دیکھئے نو لکھا ہوئے پھر اس خانے میں آ جائیے دیکھئے دس لکھا ہوئے اور اس کے بعد میں پھر اس خانے میں آ جائیے دیکھئے گیارہ لکھا ہوئے یہ لکھنا ہے آپ کو اور اس کے بعد میں پھر اس خانے میں آ جائیے یہ بارہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس خانے میں آ جائیے یہ تیرہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اس خانے میں آئیے یہ چودہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں اس خانے کو پر کرنا ہے یہ پندرہ لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد میں اس خانے کو پر کرنا ہے یہ سولہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سولہ خانوں والا نقشے جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ کو بنا لینا ہے بھر لینا ہے طریقہ میں نے بتایا ایک پھر دو تین چار پانچ چھے اس طریقے سے آپ کو بناتے چلے جانا کسی ترتیب سے جب آپ یہ نقش بنا لیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ نیچے ہیں جو ہے نام لکھنے کا طریقہ اور یہ پوری تفصیل بتائی گئی ہے کس طریقے سے لکھنا ہے آپ کو سب سے پہلے لکھنا اس کے بعد لکھنا ہے پھر فلا کی جگہاں پہ محبوب کا نام لکھنا ہے محبوب اگر آپ کا لڑکا ہے تو یہ بن لکھے نہیں تو بنتے لکھ کر کے فلا کی جگہاں پہ اس کی ماں کا نام لکھ دیں اس کے بعد لکھنا ہے را مبتلا گردد ٹھیک ہے لکھنا بحق یابدو یابدو اس میں دیکھیں صرف اور صرف محبوب کا نام لکھنا ہے اور آپ کو اپنا نام نہیں لکھنا ہے اس میں دیکھیں ایک ہی جگہاں پہ فلا بنتے فلا لکھا ہوا ہے یہیں پہ محبوب کا نام لکھنا ہے اور آپ کو اپنا نام نہیں لکھنا ہے اور اس کے بعد میں اس نقش کو بنانے کے بعد میں آپ اپنے بازو پہ باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں یا اپنی آگے والی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں پرس وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے اپنے پاس رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا محبوب آپ کی محبت میں دیوانا ہو چکا ہوگا گرویدہ ہو چکا ہوگا یہ عمل حازمائے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چوبے گی ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ